بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو عویس چودری کا سلام قبول ہو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس آج دس اگست دوہزار بیس ہے آج کے دن کی ایڈوکیشن ریلیٹڈ دو بڑی بریکنگ نیوز آپ لوگوں سے شیئر کروں گا نیو آنے والے میمبر سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئی ہیں تو ریڈ بٹن دبا کر میرے چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کریں بیل آئیگن کو لازمی پریس کریں تاکہ لیٹس آنے والی ایڈوکیشن ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے انسٹراغرام اکاؤنٹ کو فالو نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے انسٹراغرام اکاؤنٹ ایڈوکیشن اپ ڈیٹس کو فالو کر لیں کیونکہ یہاں پر میں حکومت کی طرف سے آنے والے لیٹس نوٹیفکیشن اور سپوکن انگلیش کے حوالے سے نوٹس پنجاب پبلک سروس کمیشن کا میٹیریل شیئر کرتا رہتا ہوں جلدی سے انسٹراغرام اکاؤنٹ کو فالو کر لیں تاکہ آپ کو یہاں پر شیئر ہونے والے نوٹس سب سے پہلے مل سکیں تو ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے ٹائم ویسٹ کیے بغیر چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ تو فرسٹ بریکنگ نیوز ہے سرکاری سکولوں کے اکادکار تبدیل کر دیے گئے ہیں ڈسٹرک ایڈیوکیشن آتھارٹی لہور نے سکولوں کے اکادکار تبدیل کر دیے نئے اکادکار کا اطلاق دس اگست سے ہوگا سکول سربراہان کو پیر اور منگل کے سواب باقی دنوں میں حاضری سے سشنا حاصل ہوگا نئے اکادکار کے مطابق دس اگست سے سکول ساڑھے آٹھ بجے لگا کریں گے سکولوں میں چھٹی سپہر دو بجے ہوا کرے گی سکول ہیڈ صرف پیر اور منگل کے روز سکول آئیں گے سکول سربراہان دونوں روز ساڑھے آٹھ بجے آن لائن حاضری بجوائیں گے درجہ چہارم کے ملازمین کو صرف اتوار کے روز چھٹی ہوگی ایڈیوکیشن آتھارٹی نے سکول سربراہان کو درجہ چہارم کے ملازمین کی حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کر دی ہے دوسری جانب ڈسٹرک ایڈیوکیشن آتھارٹی نے نیجی سکولوں کی آسانی کے لیے ڈیٹا انٹری فارم جاری کر دیا ہے نیجی سکول دردہ درخواست فارم کی ہمراہ سکول ہائیجینک سرٹیفکیٹ بیلڈنگ فیٹنس سرٹیفکیٹ اور جسٹریشن نمبر جمع کروائیں گے ایڈیوکیشن آتھارٹی کے مطابق درخواست کے ہمراہ سٹاف اور طلبہ کی تعداد بھی بتانا ہوگی فارم میں سکول ہیڈ کا ای میل نمبر اور لینڈ لائن نمبر بھی درج کرنا ہوگا نیجی سکولوں کو ایڈیوکیشن آتھارٹی کی ویب سائٹ پر ڈیٹا انٹری کے لیے دس اگست تک درخواست جمع کروانے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے پندرہ اگست کے بعد میانیل طریقہ کارڈ سے کسی سکول کی ریجسٹریشن نہیں دی جائے گی ذرائع کے مطابق محکمہ سکول ایڈیوکیشن نے وزیراعظم کو سب اچھا کی رپورٹ پیش کر دی ہے سکول ایڈیوکیشن نے زیر التوا منصوبوں کو بھی بڑا چڑھا کر پیش کیا ہے رپورٹ میں دانے سکول ٹیچرز لیسنسنگ ایکٹ کو بھی شامل کیا گیا ہے قرائیوں کی بلڈنگ بے سکولوں کا قیام دا حال زیر التوا ہے انصاف آفٹرنون سکول انصاف پرائیمری سکول پروگرام اور انصاف موبائل سکول کا منصوبہ تا حال التوا کا شکار ہے بریفنگ میں مزید ای سی ای بک پنجاب سکول کنسٹرکشن انڈ ریہیبلیٹیشن پروگرام ون ٹو ٹو سیون سکولوں کی اپگریڈیشن اور آئی ایم آئی ایس شامل ہیں تو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ ایک بریکنگ فرس بریکنگ نیوز جس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ سرکاری سکولوں کے اوقات کار تبدیل کیے گئے ہیں نیجی سکولوں کو پرفورمہ جاری کیے گئے ہیں ریجسٹریشن کے حوالے سے اب بات کرتے ہیں سیکنڈ بریکنگ نیوز کی محکمہ ہائر ایڈوکیشن کی گفلت جس سے محکمہ ہائر ایڈوکیشن کی گفلت بی ایس ڈگریوں کو ایم اے کے مساوی قرار نہ دینے کے باعث ہزاروں طلبہ کالجوں میں لیکچرز کی اسامیوں پر بڑتیوں سے محروم ہو گئے ہیں سرکاری کالجوں میں لیکچرز کی بڑتیوں میں محکمہ ہائر ایڈوکیشن کی گفلت کا انکشاف ہوا ہے ایڈوکیشن کے منظور مضمون کی چار ڈگریوں کی مساویت نہ ہونے سے ہزاروں امیدوار اس آزا کی بڑتیاں کے لیے نا اہل ہو گئے ہیں تفصیلات کے مطابق بی ایس ایڈوکیشن بی ایڈ آنرز ایلیمنٹری ایڈوکیشن کو ماسٹر ڈگری کے مساوی قرار دینے کا نوٹیفکیشن ہی جاری نہیں کیا گیا جبکہ بی ایڈ آنرز کینڈری ایڈوکیشن اور بی ایس ایڈ کی ڈگری کے حامل امیدوار بھی لیکچرز کی اسامیوں پر نا اہل قرار دیے گئے ہیں تفصیلات کے مطابق ڈگریوں کو ایچ ای سی پاکستان اور پنجاب یونیورسٹی نے ایم اے کے مساوی نے قرار دے رکھا ہے تاہم ایچ ای سی کی منظوری کے باوجود محکمہ ہائر ایڈوکیشن نے بی ایس آنرز کی ڈگرییاں ایم اے کے مساوی قرار نہیں دی گئیں مذکورہ ڈگریوں کے حامل طلبہ کا وزیر ہائر ایڈوکیشن سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے متاثرہ امیدوار کہتے ہیں کہ مذکورہ ڈگریوں کو ایچ ای سی احکامات کے باوجود محکمہ ہائر ایڈوکیشن نے قبول نہ کیا تو ہمارا مستقل تباہ ہو جائے گا واضح رہے پنجاب حکومت نے صوبے کے سرکاری کالجوں میں اٹھائی سو سے زائد اسامیوں پر لیکچرز آٹھ برتیوں کا فیصلہ کیا ہے پنجاب پبلک سرورس کمیشن نے برتیوں کے لیے اپنی ویب سائٹ پر مزامین اور اہل امیدواروں کی ڈگریوں کی تفصیلات جاری کر دی ہیں تو یہ تھی سیکنڈ بریکنگ نیوز تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگوں کو ساتھ آج دس اگست دوہزار بیس کی ایڈوکیشنل لیٹڈ دو بڑی بریکنگ نیوز شیئر کی ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں بیو آئیکن کو پریس کریں تاکہ لیٹسٹ آنے والی ایڈوکیشنل ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں اور ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ ایڈوکیشنل اپ ڈیٹس کو لازمی فالو کریں تاکہ حکومت کی طرف سے آنے والے لیٹسٹ نوٹیفکیشنز سپوکن انگلیش کے حوالے سے نوٹس اور پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ٹیسٹ کے حوالے سے جو مٹیریل شیئر کرتا ہوں وہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیسٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ